بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے معزز ناظرین میرے پیارے معزز ناظرین وہ کون سا ایسا شخص ہوگا کہ وہ یہ نہیں چاہے گا کہ مرتے وقت مجھے کلمہ تویبہ نصیب ہو وہ کون سا ایسا بدنصیب ہوگا کہ جو یہ نہیں چاہے گا ہر کوئی یہی چاہے گا کہ مجھے اللہ تعالی مرتے وقت کلمہ تویبہ کلمہ شہادت نصیب عطا کرے مجھے کلمہ نصیب کرے لیکن انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا موت کے وقت کلمہ تویبہ یا کلمہ شہادت یا کوئی بھی قرآنی آیات یا کوئی بھی قرآنی صورت پڑھنا لازمی ہے کیسے کیسے سوالات کرتے ہیں لوگ اور ساتھ ساتھ واقعیت بھی بیان کرتے جاتے ہیں کہ میرے دوست کے ساتھ ایسا ہوا ویسا ہوا یار ہم اور آپ سب لوگ مسلمان ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ہر نماز کے بعد یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان اور حیاء والی زندگی دے اور ایمان اور حیاء والی اور عزت والی موت بھی ہمیں نصیب عطا کرے تو بائی نے کیا سوال پوچھا اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اس کا کیسے اور کس طرح جواب دیا چلی آئیے ویڈیو کی جانے بڑھ کے ویڈیو دیکھتے ہیں اسلام علیکم اشتہاک بھئی والیکم السلام میں آسٹریلیا سے ہوں سیڈنی سے جی جی اپنا سوال کریں میرا یہ سوال تھا کہ میرے ایک بہت قریبی جانے والے تھے ان کا جب انتقال ہوا نا جب تو میں پاکستان میں تھا دونوں نے انتقال سے پہلے فاتحہ جیسے پڑھی تو مطلب اکثر میں سنتا ہوں کہ جو مرتے وقت جن کو کلمہ نصیب ہو جائے تو وہ بڑے نیک ہوتے ہیں جنتی ہوتے ہیں اس طرح کی باتیں تو میں نے یہ سرچ بھی کرنے کی کوشش کی مگر مجھے نہیں ملی یہ بات کہیں پہ کہ مرتے وقت کسی کو اگر کلمہ نصیب ہو جائے تو واقعی کیا کوئی ایسی بات ہے یا نہیں ہے نہیں اس طرح سے نہیں ہے لوگوں نے انٹرپٹیشن غلط کیوئی ہے اس کی یعنی آخری کلام لا الہ الا اللہ سے مراد یہ ہے کہ جو شخص مرا وہ ایمان کی حالت میں مرا اس کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ ایکزیکٹلی جس لمحے میں اس کی روح نکل رہی ہے اس وقت وہ کلمہ پڑے بعض لوگ اچانک بھی مر جاتے ہیں جنگوں کے اطلبیشی طریقے سے لوگ جنگ لڑتے لڑتے پیچھے سے کسی نے بار کیا گردنی اتار دی تو یہ ضروری تو نہیں اسے کلمہ پڑھنا بھی نصیب ہو مراد یہ ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں کیا تو جتنے مسلمان بھی فوت ہوتے ہیں جن کا ہم جنازہ پڑھتے ہیں جو آخری وقت تک نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں دین کو رسپانس کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں وہ سب کے سب لا الہ الا اللہ کے اوپر ہی مر رہے ہوتے ہیں باقی اس طریقے سے کسی شخص کا آخری وقت میں کلمہ پڑھنا اس کے مسلمان ہونے کی تو دلیل ہے لیکن اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کے عقائد و نظریات بھی درست ہیں یا اس کے عمال بھی درست ہیں تو اب آخرت میں اسے کوئی اس حوالے سے کوئی نفع پہنچ جائے گا کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اس طرح کی کوئی اسلام کے اندر چیز نہیں ہے تو میرے پیارے عزیز ساتھیوں یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ ویڈیوز کو اپنے چھاہنے والوں کے ساتھ ہیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں کمنٹس بھی ضرور کیا کریں ملتے ہیں ایک ایسی ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ